موسیقی پی ٹی آئی نے وفاق کی حکومت میں کراچی کے لیے کچھ نہ کیا بلدیات میں کیا کریں گے تفصیلات کے مطابق امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان نے تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے وفاق کی حکومت میں ہوتے ہوئے کراچی کے لیے کچھ نہ کیا بلدیات میں کیا کریں گے حافظ نئیم و رحمان نے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی نے ون ملین کال مہم کا آغاز کر دیا ہے ہم نے جس جس سے بھی رابطہ کیا ہے سب کی طرف سے اعتماد ملا کراچی کے عوام چوبیس جولائی کو جماعت اسلامی کو کامیاب کریں گے ہم ہی اس شہر کو سواریں گے انہوں نے کہا کراچی میں سیاسی جماعتوں کے پارٹی ورکرز اور سپورٹرز نے جماعت اسلامی کو تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے کارکنان مہم کو مزید بھرپور طریقے سے چلائیں ایک ایک فرد سے رابطہ کریں انشاءاللہ جماعت اسلامی کراچی کو پھر سے روشنیوں کا شہر بنائے گی کراچی کے ساڑھے تین کروڑ عوام کا سب سے بڑا اور دیرینہ مسئلہ پانی کی ادم فرہمی ہے حافظ نئیم نے کہا کہ پانی کا کے تھری منصوبہ جماعت اسلامی کے سٹی نازم نعمت اللہ خان نے مکمل کیا تھا اور اب کے فور منصوبہ بھی جماعت اسلامی کا میر ہی مکمل کرے گا کراچی میں سیورچ کا نظام تباہ حال ہے الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس بعض صلاحیت افراد موجود ہیں جو پانی کی فرہمی اور نکاسی آپ کے نظام کے حوالے سے مکمل معلومات رکھتے ہیں اور پانی اور سیورچ کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا میر اختیارات کا رونا نہیں روئے گا بلکہ اختیارات سے بڑھ کر کام کرے گا ہم نے بلدیاتی اختیارات کے لیے سندھ اسمبلی کے باہر انتیز دن کا تاریخی دھرنا دیا اور سندھ حکومت کو مجبور کیا کہ وہ کراچی کو با اختیار بنائے وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پانی کا بڑا مسئلہ لیکج کا بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ لیکج نہیں بلکہ پانی کی چوری ہے جو ٹینکر مافیا کو فروخت کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کا میر آئے گا تو اس کرپشن کا بھی خاتمہ کرے گا اور جتنے بھی کرپشن کے راستے ہیں سب بند کر دے گا معمولی سی بارش سے ہی برسات کا پانی ندی نالوں میں بھرنے کے بعد گلیوں اور سڑکوں میں آ جاتا ہے جس کے باعث شہریوں کے لیے باران رحمت باران زحمت بن جاتی ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے چودہ ایمین ایز اور تیس ایم پی ایز منتخب ہوئے انہوں نے سوبائی اسملی میں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود جب کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا تو بلدیاتی حکومت میں یہ لوگ کراچی کے لیے کیا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی صرف سوشل میڈیا پر کراچی فتح کر سکتی ہے عملاً کچھ نہیں کر سکتے حافظ نیم نے مزید کہا کہ کراچی کے مسئلے کا حل صرف جماعت اسلامی ہے وفاقی و سوبائی حکومت میں نہ ہونے کے باوجود نعمت اللہ خان نے کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے کراچی کے ساڑھے تین کروڑ عوام بنیادی ضروری اشیاء سے محروم ہیں ان سب کے باوجود کراچی نے سولہ ٹریلین ٹیکس کی مد میں جمع کرائے جو کہ گزشتہ سال کی نسبت بیالیس فیصد زیادہ ٹیکس جمع کروایا ہے وفاقی و سوبائی حکومتیں کراچی کو مسلسل نظر انداز کرتی آ رہی ہیں حکمران جماعتوں کے لوگ انتخابات آتے ہی گلی، محلوں اور علاقی کی سطح پر نظر آتے ہیں اور منتقب ہونے کے بعد پانچ سال تک غائب رہتے ہیں